قابے کے رب کی قسم اگر دریائے فراد کے کنارے اگر اسی دریائے نیل کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب اس دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتہ بھی میرے دور خلافت میں اگر بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ابن عبدالعزیز سے سوال کیا جائے گا عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دوریات کرو انہوں نے جب خلیفہ بنا دیئے گئے اور دیکھئے گا تقوی زندگی اسلام کی روح ہے تقوی تو اپنے خادم سے کہا خادم بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ ہم سے ملنے آتے ہیں اور میرے پاس یہی ایک پھڑا پرانا قرتہ ہے قمیس ہے جس کو میں پہنتا ہوں پیوند لگا ہوا ہے جوڑ لگا ہوا ہے ایسا کرو کی بازار چلے جاؤ مارکٹ اور یہ آٹھ درہم میں دے رہا ہوں آٹھ درہم کا ذرا ایک قمیس لیاو ایک قمیس کرتہ لے کے آؤ خادم گیا اور آٹھ درہم کی قمیس خرید کر لایا عمر ابن عبدالعزیز کو وہ قمیس دی تو عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے خلیفہ نہیں سمجھ پا رہے ہو چیف منسٹر سمجھ لو امیر المومنین ہیں پورے علاقے کے وزیر آزم ہیں ان سے بڑا کوئی وزیر آزم نہیں عمر ابن عبدالعزیز آٹھ درہم کا کپڑا بھنگاتے ہیں اور جب ان کا خادم آٹھ درہم کا کپڑا لے کر آیا تو کہنے لگے نہیں میں یہ کپڑا نہیں پہن سکتا یہ تو بہت اچھا کپڑا ہے اتنے اچھے کپڑے کی ضرورت مجھے نہیں ہے جاؤ اس کو واپس کر دو اور چھے درہم والا کپڑا لے کر آؤ دو درہم بچیں گے تو کسی غریب کی گھر چولا جل جائے ان کا خادم رونے لگا کہا بھائی میرا معاملہ تو کیوں رو رہا ہے خادم نے جب آپ دیا امیر المومینین جب آپ اس عہدے پر نہیں تھے یہاں کسی کو عہدہ مل جائے تو اس کا رہن سہن بڑھ جاتا ہے اس کی سٹائل دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک دن میں پھر کتنے کتنے کپڑے بدلے جا سکتے ہیں ایک دن میں کتنے کتنے سوٹ پہنے جا سکتے ہیں اور جب ووڈ مانگنا ہوتا ہے تو اپنی غریبی کا زمانہ یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم یہ تھے ہم یہ تھے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وزیر اعظم یہ ہوتا ہے کیا کہا خادم نے آج آپ امیر المومینین ہو گئے تو آپ کو آڑ درہم کا کپڑا بھی بہت اچھا اور بہت قیمتی نظر آ رہا ہے امیر المومینین جب آپ امیر المومینین نہیں تھے تو ایک دن آپ نے مجھے ایک آڑ سو درہم دیئے تھے آٹھ نہیں آڑ سو درہم دے کر بھیجاتا کی جاؤ کپڑا لے آؤ اور جب آپ امیر المومینین نہیں تھے تو میں مارکیٹ سے آپ کے لئے آڑ سو درہم کا کپڑا لے کر آیا تھا تو آپ نے وہ آڑ سو درہم کا کپڑا میرے موہ پر مار دیا تھا اور کہا تھا میں اتنا گھڑیا کپڑا پہنوں گا میں اتنا پھوس پھوسا کپڑا پہنوں گا میں اتنا نقلی کپڑا پہنوں گا جاؤ اس کو واپس کر دو دو سو درہم اور لے جاؤ اور ایک ہزار درہم کا کوئی کپڑا لے کر آؤ کل تک آپ کو آڑ سو درہم کا کپڑا بھی بہت ہی گھڑیا نظر آتا تھا آج آپ آڑ درہم کا کپڑا بھی بہت امدہ بتا رہے ہیں آج آپ آڑ درہم کے کپڑے کو بھی بڑا اچھا بتلا رہے ہیں فرمایا فرمایا عمر ابن عبدالعزیز نے ہاں میرے خادم اب میں لوگوں کی ذمہ داری میری اوپر ڈال دی گئی ہے قابے کے رب کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے اگر اسی دریائے نیل کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب تینا ہوگا اس دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتہ بھی میرے دور خلافت میں اگر بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن مر ابن عبدالعزیز سے سوال کیا جائے گا سوال پوچھا جائے گا میں اس کا جواب دوں گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دو دن ہم بچے گا وہ کسی غریب کے گھر چولا جل جائے سن کر کیا کرو گے یہ ساری باتیں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں ڈبڈبا جائیں گی آنسو آ جائیں گے لیکن کل سے پھر اس علاقے کے اندر شراب کا دور چلے گا نشے کا دور چلے گا سگریک اور تنباکیوں کا دور چلے گا کیونکہ ہم تو بڑے باپ کی اولاد ہیں ہم تو جھگنا نہیں جانتے ہیں ہم تو وہی کریں گے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ہم کیوں مانیں گے سواب کا کام تھا سن لیا کریں گے وہی جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں میرے بھائیو یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہیں جلسے اس لیے ہوتے ہیں بوانشنے اور سوسائیٹی کے اندر جو برائیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے ایک دن دو دن تین دن کے جلسے میں پورے سال کی کمیوں کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے کہساس پیدا ہو سکتا ہے کہساس یہ جو مثالیں جو دی جاتی ہیں میرے بھائیو اس لیے نہیں دی جاتی ہیں کی مثالیں جو ہے وہ سن کر آپ چلے جائیے مثالوں کو اپنے گریبانوں میں اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے اور دیکھئے آپ نے حمید الدین کا نام سنا ہے حمود اب الحاکم حمید الدین جس کی کنیت تھی اب الحاکم جس کی ولدیت تھی بہاہ الدین اکیس سال تک خلافت کیا اکیس سال تک اس کی ایک لونڈی تھی خادمہ ایک لونڈی تھی اب الحاکم حمید الدین کی ایک لونڈی جو اس کے بیچ و بیچ باغ کے اندر شہر میں ایک باغ تھا اس گارڈن میں باغ میں پانی ڈالتی تھی اور حمید الدین اب الحاکم اس کے اندر جا کر اسی باغ میں تھوڑا سا آرام کرتا تھا ایک دن اب الحاکم جب باغ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے بستر بچھا ہوا ہے لونڈی اس بستر پہ سو گئی پھولوں کا بستر تھا نرم بستر تھا اب الحاکم نے کوڑا نکالا اور لونڈی کو یہ کوڑا مارا وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تلب گئی کمبخت تیری حمت کیسے پڑی کہ تُو میرے بستر پہ سو گئی تجھے یہاں کام کے لئے رکھا تھا میرے بستر کو دھلنا صاف کرنا باگ میں پانی ڈالنا اس لئے یہاں رکھا تھا اور تُو میرے بستر پہ سو گئی کیوں اس نے کہا میں سو ہی نہیں اور آج تک میں کبھی نہیں سوتی تھی لیکن آج میں نے پہلی مرتبہ سوچا کہ دیکھیں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں شہزادوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں میں آپ کی بستر پر تھوڑا لیٹ کر اس بستر کو دیکھنا چاہتی تھی کتنا نرم ہے بس میں تھوڑا سا بیٹھ گئی کہ لیٹ کے دیکھ لوں کہ کتنا نرم ہے لیکن لیٹ گئی تو تھوڑا سا تصور میں چلی گئی کہ آنخ بند کر کے دیکھوں کیسا سکون ملتا ہے میں نے آنخ بند کری اور گہری نیند میں چلی گئی سونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ کھڑی ہو جاؤ اس کو کھڑا کیا ایک کھڑا تو پہلے بار چکا تھا ایک ایک کر کے اس شہزادے نے اس حمید تینہ بلحاکم نے اس کی جسم کی اوپر نو کھڑے اور مارے نو کھڑے مارنے کے بعد اس کے جسم کے کپڑے پھٹ گئے اس کے جسم سے خون گرنے لگا لیکن وہ ہر کھڑے پر ہستی ہے دوسرا کھڑا پڑا تو ہس رہی ہے تیسرا کھڑا پڑا تو ہس رہی ہے چوتھا کھڑا پڑا تو ہس رہی ہے پانچوہ کھڑا پڑا تو ہس رہی ہے کہا جی بات ہے دس کھڑے جب پورے پڑ گئے اب حمید الدین ابو الحاکم نے کھڑا روگ لیا اور کہا آج تک میں نے تجھے جب بھی کھڑے سے مارا ایک دو کھڑے میں تُو رو دیتی تھی لیکن آج تُو بار بار ہس رہی ہے وجہ کیا ہے ہسنے کی کہ آج تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس نے کہا صاحب میرے آقا میرے مالک تکلیف کیوں نہیں ہوگی کھڑے کا کام تکلیف دینا ہی ہے اور آپ کی طاقت سے بھرا ہوا وہ کھڑا میرے جسم کی چمڑیوں دھیڑ رہا ہے میرے جسم سے خون ٹپک کر زمین پر گر رہا اور آپ کہہ رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے نہیں تو کافر تُو ہس کیوں رہی ہے اس نے کہا اس لونڈی نے جو جواب دیا آئے اپنے نوکروں پر ظلم کرنے والوں اپنے مات تحتوں پر ظلم کرنے والوں اپنے انڈر میں کام کرنے والے ملازمین پر زادتی کرنے والوں سنو اس نے کیا جواب دیا اس لونڈی نے جواب دیا آئے حمید الدین آئے ابو الحاگم میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جب تیرے اس بستر پر تھوڑا سا آرام کرنے کی سزا تھوڑی دیر لیڈنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ میرے جسم پر کھوڑے برسائے گئے مجھے مارا گیا میرا خون بہایا گیا میرے جسم سے خون کے قطرے گرے اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ پھر اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی تو آرام سے سویا پوری زندگی میں کبھی تکلیف نہیں دیکھی اگر چند لمحوں کے لیے آرام کرنے والے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو پھر اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی جس نے کبھی پریشانی کا مو نہیں دیکھا اور پوری زندگی عیش و آرام میں گزار دی اتنا سننا تھا وہی ابو الحاق کی حمید الدین نے وہی کوڑا پھیکا اپنے عہدے سے استیفہ دیا جنگلوں میں چلا گیا دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی گزاری اور گمنامی کی زندگی گزار کر پھر وہ دین کا بہت بڑا مبلغ بن گیا بہت بڑا دعی بن گیا یہاں تک کی گمنامی کی زندگی گزار کر ایک دن انتقال کر گیا میرے بھائیوں اس کے انتقال کی خبر بھی کسی کو نہیں ہوئی چند لوگوں نے مل کر اس کے جنازے کی نماز پڑھا کر اس کو دفن کر دیا اسلاح کے لیے ایک واقعہ کافی ہے اپنے آپ کو صدہرنے کے لیے ایک مثال کافی ہے اگر ہم تقوی سے اپنے جسم کو سرشار کر لیں اور اپنی زندگی کو تقوی سے بھر لیں ایک مثال کافی ہے اس نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا لونڈی کی اپنی خادمہ کی ایک بات کو سن کر اس نے پوری زندگی جنگلوں میں گزار دی دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی گزار دی لوگوں کے لیے دائی بن گیا مبلغ بن گیا اور کسی مسجد میں جا کر نماز پڑھانے لگا اور پھر ایک دن گمنامی کی موت انتقال بھی فرما گیا اور چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا انتقال کب ہوا کس سن میں ہوا کس ہجری میں ہوا اور کس حال میں ہوا میرے پیارے ساتھیوں ایسے بھی لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں اور رہے ہیں مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں موسیقا